ہلو فرنس آپ کا سواگت ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل میں تو فرنس آج کے جو ٹاپک ہے یہ ہے میسولیتک پیرٹ اس سے پہلے یہاں پہ میں دو ویڈیو بنا چکا ہوں وہ جو یہاں پہ انشنٹ ہسٹری کی جو ٹائم لائن ہے اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے دوسرا ویڈیو جو ہے یہ پہلیو لیتک پہ ٹھیک ہے یہ جو ویڈیوز ہے یہ جو سیریس ہے یہ امپارٹنٹ ہے آپ کو جتنے بھی اگزام ہیں ریلیٹڈ ٹو ہسٹری ٹھیک ہے ہسٹری کے ری جس اگزام میں بھی ہسٹری ہو جیسے چاہے جے کے اس اس بی کے اگزام ہو چاہے یہاں پہ جے کے سیٹ ہو ہسٹری کا اور چاہے نیٹ ہو چاہے یہاں پہ دوسرے سٹیٹ اگزام ہو جس میں ہسٹری ہے تو یہ سب ہی اگزام کے لیے امپارٹنٹ ہے تو فرنس یہاں پہ آج کا جو ٹاپک ہے یہ ہے میسولیتک پیرٹ میسولیتک پیرٹ یعنی کہ یہاں پہ میڈل سٹون ایج ٹھیک ہے تو آج یہاں پہ ہم دیکھیں گے اسی کے بارے میں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میسولیتک پیرٹ جو ہے یہ اس کو کہا جاتا ہے میڈل سٹون ایج ٹھیک ہے تو جیسا کہ یہ جو ٹرم ہے میزولیتک یہ ڈرائی ہو ہوئی ہے یہاں پہ دو گریک ووٹ سے پہلا میسو دوسرا ہے لیتک میزو کو یہاں پہ مطلب جو ہے یہ ہے میزو کی میننگ جو ہیں یہ ہے میڈل کے ٹھیک ہے اور یہاں پہ لیتک کی میننگ ہیں سٹون کی تو یہاں پہ اس ایج کو کہا جاتا ہے میزولیتک ایج ٹھیک ہے میزولیتک ایج یا میزولیتک سٹیج یا میزولیتک سٹیج मेζو لیتک پیرٹ تو یہاں پہ یہ جو ہے یہ میڈل سٹون ایج اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ یہ یہاں پہ پیولیتھک اور نیو لیتک کے بیچ میں جو یہ پیرٹ آتا ہے یہ میزو لیتک پیرٹ ہے چھئے تو اس کو ٹرانزیکشنل فیس بھی کہا جاتا ہے ان دونوں کی بیچ میں جیسے پیولیتک اور نیو لیتک میں ایک ٹرانزیکشنل فیس آتا ہے وہ ہے میزو لیتک فیس ٹھیک ہے تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے یہاں پہ اس پیرڈ کو ہولو سینہ پیرڈز بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ہولو سینہ ایرا بھی کہا جاتا ہے تو ہم نے پیچھے دیکھا تھا جیسا کہ آپ نے اگر پچھلی ویڈیو دیکھی ہوگی تو اس میں ہم نے یہاں پہ ایک چیز کہی تھی کہ جو ہم دیکھتے ہیں پیلیو لیتھک کو پیلیو لیتھک کو کہا جاتا تھا پلیشٹو سینہ ایرا پلیشٹو سینہ تو اس سے یہاں پہ اب اس کو ہم کہتے ہیں ہولو سینہ ایرا تو ہولو سینہ ایرا جو یہاں پہ میزولیتھک اور یہاں پہ نیو لیتھک ہے ان دونوں کو یہاں پہ ہولو سینہ ایرا کہا جائے گا ٹھیک ہے تو انوارنمنٹل چینجز یہاں پہ آ جاتی ہیں اس ایج میں میزولیتھک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چینجز جو آتی ہیں وہ امپورٹنٹ چینجز ہیں انوارنمنٹل چینجز میں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کلائی میٹ چینль میں یہاں پہ کلائی میٹ جو ہے یہ تو ہیوی رینز ہوتی ہیں سامر کے اندر اور یہاں پہ مورڈریٹ جو رینز ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں ونٹر کے اندر یہاں پہ چینجز یہ انوارنمنٹل چینجز یہاں پہ آتی ہیں تو ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ایک چیز اور ہوتی ہے جو ملٹنگ آف آئس ٹھیک ہے جو آئیس ہے یہاں پہ ملٹ ہونا سٹارٹ ہوئے تو بہت سا جو آئیس ہے وہ میلٹ ہو چکے ہیں اس ایج کے اندر اور یہاں پہ جو فلورا انفنا ہے جیسا کہ ہم دیکھتے انیمال اور یہاں پہ جو پلانٹ ہیں ان میں یہاں پہ چینجز آنی سٹارٹ ہو جاتی ہیں کہیں نئی طرح کے پلانٹس یہاں پہ سامنے آتے ہیں اور کہیں نی طرح کے یہاں predictable جو یہاں پہ انیمالس ہیں وہ سامنے آتے ہیں تو اس طرح سے یہ یہاں پہ چینجز سٹارٹ ہو جاتی ہیں اس ایج کے اندر تو اگر مین کریکٹورسٹک اگر ہم دیکھیں اس ایج کی تو سب سے پہلے اس ایج میں ہم دیکھتے ہیں جو انیشل سٹیج تھا اس ایج کا اگر ہم دیکھیں تو جو یہاں پہ لوگ تھے وہ ہنٹنگ کر رہے تھے فشنگ کر رہے تھے فوٹ کو گیدر کر رہے تھے یہ انیشل سٹیج کی بات ہے لیٹر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایج کے انڈ میں جو یہاں پہ لوگ تھے انہوں نے دومیسٹکیشن کرنا سٹارٹ کر دیا تھا کلٹیویشن کرنا سٹارٹ کر دیا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ اگریکرچل یہاں پہ سٹارٹ ہو جگا تھا لیٹر پیرٹس کے اندر انیشل میں ہم نے دیکھا کہ وہ ہنٹنگ فشنگ وغیرہ کر رہے تھے لیکن لیٹر میں ہم دیکھتے ہیں دومیسٹکیشن آف اینیمال اور یہاں پہ اگریکرچل سٹارٹ ہو چگا تھا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں جو ڈومیسٹکیشن آف اینیمال ہے سب سے پہلا اگر ڈومیسٹکیٹڈ اینیمال ہم دیکھیں تو وہاں پہ ڈاگ تھا ٹھیک ہے ڈاگ اور زیادہ تر جو لوگ یہاں پہ ڈومیسٹکیٹ کر رہے تھے وہ شیپ اور گوٹس کو یہاں پہ کر رہے تھے میکزیموم زیادہ تر یہ جو یہاں پہ اینیمال تھے ان کو ڈومیسٹکیٹ کیا جا رہا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جو میزولیتک یہاں پہ لوگ تھے یہ سیمی پرمنٹ سیٹلمنٹس تھی ان کی یہاں پہ اور یہ کیوز میں بھی رہتے تھے اور اپن گرونٹس میں بھی یہ رہتے تھے تو جیسا کہ یہ جو ویڈیو ہے میزولیتک اس کے انڈ پہ میں آپ کو یہاں پہ ایم سی کیو بھی یہاں پہ آپ کے لیے کچھ ایم سی کیو رکھیں ان کو بھی اٹیمٹ کرنا آپ تو یہاں پہ مائنڈ میپ ہے آخر پہ آپ وہ چیزیں بھی دیکھ کے جانا ٹھیک ہے ان کو بھی اٹیمٹ کرنا تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں یہاں پہ یہ جو لوگ تھے ان کا جو بلیف تھا ٹھیک ہے بلیف سسٹم ہم دیکھتے ہیں بلیف سسٹم ہر سسائیٹی میں ہوتا ہے ان کا جو بلیف سسٹم تھا ان کا جو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں رولیجس بلیف تھا وہ یہاں پہ یہ بلیف یہ یقین رہتے تھے لائف آفٹر دیتھ ٹھیک ہے لائف آفٹر دیتھ ان کا یہاں پہ یہ تھا کیونکہ یہاں پہ جو یہاں پہ بورٹ کی گئے تھے تو وہاں پہ ہمیں ایویڈنس ملتے ہیں فوڈ ایٹمز کے پھر یہاں پہ ہم ملتے ہیں اور بھی کچھ چیزیں یہاں پہ ان کی یہاں پہ یہ بورٹ کی گئے تھے ان سے یہاں پہ ہمیں ملتا ہے ٹھیک ہے تو ایک چیز یہاں پہ اور سٹارٹ ہو چکی تھی یہاں پہ جو یہاں پہ یہ کلوٹس وغیرہ تھے کلوٹس یہ انہوں نے سٹارٹ کی تھی کلوٹس لگانے سٹارٹ کی تھی یہ جو کلوٹس تھے یہاں پہ یہ جو ان کے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کلوٹس یہ بارڈی پہ پہنتے تھے وہ اس تھے سکن کے کس کے انیمل سکنس وغیرہ کے تھے اور ان کے جو ٹولس وغیرہ تھے یہ مایکرو لیتک تھے کیونکہ یہ چھوٹے ہیں یہاں پہ سائز میں کافی چھوٹے ہو چکے تھے ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں پہلے لیتک ارلی پہلے لیتک میں بہت بڑے بڑے سٹون ٹولز کو یوز کیا جاتا تھا تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو آرٹس وغیرہ بھی ہمیں ملتا ہے آرٹ راک آرٹس وغیرہ ملتا ہے ہمیں تو اس سے ہم دیکھتے ہیں یہ انہوں نے جو سین آرٹ پہ دکھائے ہیں یہ اینیمل سینز ہیں اینیمل زیادہ تار یہاں پہ ہنٹنگ سینز بھی ہیں ڈانسنگ سینز بھی ہیں فوٹ کلیکشن سینز پہ ہمیں ملتے ہیں ریلیجس لائف کیسی تھی اور یہاں پہ ڈیویجن آف لیور کیسی تھی یہاں پہ جو میلز تھے وہ ہنٹ کرتے تھے اور جو فی میلز تھے یہاں پہ وہ کلیکشن کرتی تھی تو اس طرح سے یہاں پہ ڈیویجن آف لیور ان دا بیسس آف جینڈر یہ امپارٹنٹ چیزیں ہیں ان کو یہاں پہ آپ اپنے مائنڈ میں رکھنا ٹھیک ہے ان چیزوں کو آپ یہاں پہ یاد کرنا اور ان کے نوٹس بناتے جانا ٹھیک ہے تو یہ کچھ امپارٹنٹ چیزیں ہیں تو اس کی جو امپارٹنٹ سائٹس ہیں اقزام میں زیادہ سائٹس وغیرہ پوچھی جاتی ہیں میں سو لیتے کہ جو امپارٹنٹ سائٹس ہیں یا یہ ایک امپارٹنٹ سائٹس میں آتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمیں جو ملتا ہے یہاں پہ سب سے یہاں پہ یہ امپارٹنٹ اس لیے ہے ہے کیونکہ یہاں پہ ہمیں مایکرو لیتکس ٹول وغیرہ یہاں پہ ملتے ہیں ٹھیک ہے تو بھونس ٹول بھی ہمیں یہاں سے ملتے ہیں تو اس کے بعد اگر ہم ایمپورٹنٹ سائٹ دیکھیں تو یہ بھی ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ سائٹ ہے یہ کئی بار اگزام میں یہاں سے کوشن بن چکا ہے آدمگار انمدیہ پردیش میں ایک سائٹ ہے اس سے ہمیں یہاں پہ ایویڈنس آف ڈومسٹیکیشن آف اینیمالز یہاں پہ ملتے ہیں یہ میزولیتکی سائٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اگر دیکھیں ون ففٹی میزولیتک جو راک آرٹس ہمیں سائٹس ہمیں ملتی ہیں پورے انڈیا کے اندر اس میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ سنٹرل انڈیا میں کچھ سائٹس ہیں جیسے بیمبتی کا کیوز ہے یہ ایک ایمپورٹنٹ آرٹس آرٹ سائٹ ہے ٹھیک ہے مدیہ پردیش کے اندر اس کے بعد اکھروار سائٹس تو یہ جو سائٹس ہیں یہ ہیں ایمپورٹنٹ آرٹ جہاں سے آرٹس وغیرہ ہمیں ملتا ہے ٹھیک ہے تو آگے اگر ہم دیکھیں جو اور کچھ ایمپورٹنٹ سائٹیں ہیں یہاں پہ لنگناج سائٹ گزرات کے اندر ٹھیک ہے بہرنپور ویسٹ بنگال کے اندر یہ جو دو ایمپورٹنٹ سائٹس ہیں ان سے ہمیں یہاں پہ بونس یہاں پہ ملتے ہیں ٹھیک ہے بون ملتی ہیں والدینی ملکہ جیسے رینوسرز تھے بلیک بکس تھے تو یہاں سے ان کی بونس ہمیں ملی ہیں تو سکیلٹنز ہیومن سکیلٹنز ان لارز نمبر آف مایکروالیتک ہےو بین آہ آہ ریکوورٹ فرم دیس پلیسز تو ہیومن سکیلٹن بھی یہاں پہ ہمیں ملتے ہیں اور مایکروالیتک ٹھولز بھی لنگناج اور ان لنگناج جو گزرات کے اندر ہے اور اس کے بعد بہرنپور ان ویسٹ بنگال کے اندر یہ جو سائٹس ہیں یہ دو امپارٹنٹ سائٹ ہیں ان کو بھی یاد رکھنا ٹھیک ہے تو یہاں پہ زیادہ تر جو سائٹس تھی ان پہ ہمیں یہاں پہ پویٹری وغیرہ نہیں ملتی ٹھیک ہے تو پویٹری ہمیں ایپسنٹ ملتی ہے موسٹ آف تا میسولیتک سائٹس سے لیکن لنگناج جو گزرات کے اندر سائٹ ہے اور مرزا پور یوپی کے اندر ہے ٹھیک ہے تو ان سے ہمیں یہاں پہ پویٹری وغیرہ بھی ہمیں ملتی ہے ٹھیک تو اگر آگے ہم دیکھیں تو آگے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو امپارٹنٹ سائٹس وغیرہ ہم نے پڑی جیسے لنگناج وغیرہ ہے تو اگر اس کو آپ دیکھو گے لنگناج ہے تلوارس ہے نوکارہ ہے باغوس بہت ہی امپارٹنٹ سائٹ ہے ٹھیک ہے چپان منڈو بہت ہی امپارٹنٹ سائٹ ہے مہادہا یہ جو امپورٹنٹ سائٹس ہے یہ جو امپورٹنٹ سائٹس ہیں یہ ہیں یہاں پہ ہمیں بہت سی یہاں پہ ٹولز بونش ڈومیسٹیکیشن مگار یہ سب ہی چیزیں یہاں پہ ملتی ہیں آپ کو اس کو زوم کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ امپورٹنٹ سائٹس آپ کو یہاں پہ میپ کے ثروب میں نے آپ کے کرا دی ہیں ٹھیک ہے تو آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ یہ جو کوریکس مائنڈ میپ آپ کو یہاں پہ آپ اس کو آپ ایزلی رویجن کر سکتے ہو ان کی سٹل کیوز میں تھی فوڈ ایگریکرچل ہنٹنگ فوڈ ایرینجمنٹ جو ان کی تھی یہاں پہ ہنٹنگ اور فیشنگ تھی تو سیٹلیٹ لائیف بھی یہاں پہ سٹارٹ ہو چکی تھی ایگریکرچل ہم دیکھتے ہیں اینیمل ڈومیسٹیکیشن تھی مائیگریشن یہاں پہ دیکھی گی ہے اور ٹولز یہاں پہ مایکرولیتک تھے تو یہاں پہ فن آن فلورا میں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ایرونٹیج کلائیمیٹ وارمز اور رین ہی ہو چکا تھا یہ سب چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں تو آگے ہم ایم سی کیو دیکھتے ہیں تو یہ یہاں پہ آپ کے لیے ہے یہ ایم سی کیو تو یہ ابھی ہم نے پیچھے ڈسکاس کیا ہے تو آپ یہاں پہ ایک کومنٹ بوکس میں یہ لکھنا کہ یہ جو ڈومیسٹیکیشن کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے آگے والا کوسٹین ہے یہاں پہ تو تو یہ کس ایج میں ہے یہاں پہ میں نے اس کوسٹین میں آپ کو بتا دیا گیا تو اس کا جو آنسر ہے یہ یہاں پہ محضور لے تھے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ جو ارلی ارلیسٹ ایویڈنس آف مینس ان انڈیا اس فاؤنڈ تو یہ یہاں پہ اس کا جو رائٹ آنسر ہوگا یہ ڈی پاٹ ہے نارمدہ ویلی سے ٹھیک ہے تو فرنڈس یہ تھی ویڈیو ویڈیو اچھا لگا لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر کریں موسیقی